اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور تہہ دل سے شکر گزاروں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ لوگوں نے اب اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنگلی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اس تقلال سٹریٹ دوبارہ جانا ہوا اور میں نے کہا چلے آج دن کی ویڈیو بناتی ہوں پہلے تو رات کو بنائی تھی اب دن کی میں نے کہا بنا لیتی ہوں رشت اتنا نہیں ہے جتنا رات کو ہوتا ہے زیادہ تر استقلال سٹریٹ پہ یا اس جہاں رشت رات کو ہوتا ہے یہ ٹرام ہے لیکن پتہ نہیں ہے کس کا طریقہ کار کیا ہے تو ابھی تو ہم پیدل ہی چلتے چلتے گلاٹا ٹاور تک جائیں گی یہ میدان ہے اور یہاں یہ کبوتر ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں کبوتروں کو کھانا دیتے ہیں اور یہاں لوگ کھانا لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بس آپ ان سے لے لیتے ہیں جہاں ان کا مرضی ہو آپ سے پیسے لے لیتے ہیں بیس سے شروع ہوتے ہیں ایک چھوٹا گلاس جو ڈسپوزیبل گلاس ہوتا ہے وہ گندم کے دانوں کا بھر کے دیتے ہیں اور بیس لیرہ تقریباً یا کوئی تیس بھی لے لیتا ہے آپ سے اور یہ جو ہے یہ ایک انٹیک شاپ ہے یہاں اس پہ یہ پرانی چیزیں اور پرانی تصویریں وغیرہ رکھی نئی ہیں استقلال سٹریٹ جو ہے یہ ٹورسٹ پلیس ہے جو سیاہ یہاں آتے ہیں وہ استقلال سٹریٹ ضرور آتے ہیں اور میدان بھی ضرور آتے ہیں یہاں ہوتنز بہت زیادہ ہیں کھانے پینے کے آوٹلٹ بہت زیادہ ہیں کپڑوں کے برینڈ بہت زیادہ ہیں ساری ہی چیزیں ہیں لیکن یہاں ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سارے ہی ٹورسٹ ہوتے ہیں اور وہ مختلف کنٹریز سے ٹورسٹ ہیں اور اس کو اتنا خوبصورت سجایا گیا ہے یہاں مختلف طریقے سے لوگوں نے اپنے ہوتلوں کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے بڑے پیارے پیارے طریقوں سے اپنے جو ان کے خاص کر کے کھانے کے جو آوٹلٹس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوئے ہیں میوزک بج رہا ہوتا ہے گانا بج رہا ہوتا ہے بہت کچھ وہاں کھانے پینے کا اچھا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی بہت ہوتی ہے پھر باہر انہوں نے یہ جس طرح یہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں سٹکر لگے ہوئی ہیں استمبول کی پرانی نئی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور باہر انہوں نے ریٹ جو لکھا ہوا ہے اندر وہ نہیں ہے لیکن بہر کیف ہم نے اب جوس پی لیا ہے کیونکہ گلاٹر ٹاور آتے آتے چلتے چلتے ہم تھک چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹرام کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت چلتی ہے یا کیسے آتی ہے آ تو رہی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیسے تو اب اتنے تھک چکے ہیں کہ یہ لائن آپ دیکھیں جو ٹکٹ کے لیے ہے تو یہ بہت ہی لمبی لائن ہے اور اس لائن میں لگ کے ٹکٹ لینا ہے تو میں تو بہت تھک چکی ہوں اندر تو کہتے ہیں لفٹ ہے لیکن میں گئی نہیں ہوں یہ ایک میوزیم ہے اور آٹمن جو امپائر تھے جو ترکمن بادشاہ تھے انہوں نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ شہر سے باہر کی مصروفیات کو اور شہر کے اینڈ تک وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پھر سلطان سلمان کے وقت اس کو آگ کے کہیں اللہ نہ کرے آگ شاگ لگی ہو تو اس کے وقت اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا تو یہ استمبول کے اندر ہی ہے اور بہت اچھا ہے بہت ہی فیمس ہے یہاں لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو پرپوس کرتے ہیں جس طرح ایفل ٹاور پہ لوگ بیٹھ کے پاؤں میں اور ایسے اوٹی پیناتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں بھی ایسا ہی ہے لیکن زیادہ تار رات کے وقت یہاں بہت مزا آتا ہے پر میں اوپر چاڑ نہیں سکی اب دوبارہ آوں گی ویڈیو بنانے کے لیے اور سکس ففٹی لیرا اس کا ٹکیٹ ہے تھرٹی فائی فنڈرڈ بھی لکھا ہوا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ پاس ہی ایک شاپ ہے اس پر ڈریم کیچر ہے کہ خواب جو ہیں آپ اگر اس کو اپنے بیڈروم میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے خواب آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں سلور کی بہت اچھی اچھی سلور جولری کی دکانے ہیں ریٹ وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں ہے میں گئی نہیں ہوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں یہ باہر سے تصویر لگا رہی ہوں پھر یہاں اسی جگہ پہ بہت زیادہ دکانے ہیں اس کی بھی وہ کیا نام ہے جو یہ اسٹرومٹ ہوتے ہیں پیانو وغیرہ گٹار وغیرہ ٹرام پہ ہم بیٹھ تو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں ویڈیو چڑھتے وقت نہیں لے سکی کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ ہے یا استمبول کارڈ ہے تو استمبول کارڈ ہمارے پاس تھا تو انہوں نے کہا جلدی سے جڑے اب میں اتروں گی تو پھر بنوں گی اب میں ٹرام کے اندر سے تصویر بنا رہی ہوں یہ پیچھ اب جو ہے میں اس کے درمیان یہ جو دو لائنے ٹرین کی طرح بنی ہوئے ہیں اسی پر ٹرام چل رہی ہے اور میں پیچھے بیٹھ ہی ہوں تو وہاں سے یہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں یہ بچہ اب ٹرام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ ہی اب یہاں جو ٹرام رکی ہے میدان میں آکے اور یہ میدان جو ہے یہ بلکل ہی اس کو میدان کہتے ہیں کہ یہ بڑا سا ایک میدان ہے شاید میدان فارسی میں بھی میدان ہے اور عربی میں تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن ترکی میں بھی یہ میدان ہے اور اردو میں بھی میدان ہے سامنے میٹرو ہے اور پچھلی دفعہ جو ہمارا سٹے تھا وہ میدان کے ساتھ ہی تھا یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور یہاں تقریباً مسجد کے ڈیزائن ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی طرح کی مسجدیں ہیں بہت انچے انچے اور ایسے گمد ہیں تو یہ ایک یہاں فوجیوں کی تصویریں بنی نہیں ہیں اوپر جنہوں نے فتح کیا ہوگا یا کیا پتہ نہیں اس کی ہیسٹری تو مجھے نہیں پتا یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ کبوتر ہیں اور کبوتروں کا کھانا لے کے یہاں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ڈسپوزیبل گلاس جو پلاسٹک کا ہوتا ہے وہ بیس لیرہ کا انہوں نے ہمیں دیا تھا اور ہم نے بھی ان کو ڈالا لوگ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور کبوتر ڈرتے بھی نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں لوگ ان کے ساتھ فوٹو بنا رہے ہیں ان کے اندر پھر رہے ہیں اور یہ بھی بہت خوش ہیں اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر چوک ہے اور وہاں بھی بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگ ان کو کھانا ڈالتے ہیں خیر یہاں بھی بہت کبوتر ہیں اور یہاں فورنرز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر جگہ سے فورنرز یہاں آتے ہیں اب یہ ہم میٹرو کی بیسمنٹ سے جا رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے واپس جانا ہے اور یہ ہم نے لیونٹ پہ نکلے ہیں یہ لیونٹ کی ایک فوٹو ہے جو ویڈیو ہے یہ لیونٹ کی ہے اس دن رات کو میں نے یہاں کی لگائی تھی تو اب ہم نے جانا ہے اپنے گھر کی طرف اور یہاں سے ہم بس پہ جائیں گے لیونٹ ان کا ایک پوش ایریہ ہے اور بہت اچھا ایریہ ہے امبیسیز وغیرہ بھی شاید امبیسیز وغیرہ شاید یہاں ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں برینڈز ہیں بہت کچھ ہے لیکن یہ کہ اچھی جگہ لگ رہی ہے تو یہاں سے ہم اپنی بس لیں گے اپنے گھر کی طرف اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور انجوائے کریں جڑے رہیں میرے ساتھ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے